بیٹھ گیا سکون سے کچھ دیر کے بعد ایک شائر آیا اور اس نے کہا مولا میں نے آپ کی شان میں ایک قصیدہ کہا ہے امام نے کہا سناؤ اس نے سنایا قصیدہ مکمل ہوا امام نے خادم سے کہا فلاہ حجرے میں ایک تھیلی رکھی ہے لاکہ اسے دے دو وہ خادم گیا اس نے تھیلی اٹھائی آ کر کے دے دی دی دس ہزار درہم اس نے کہا مولا میں نے ایک قصیدہ اور کہا ہے کہا سناؤ اس نے پھر سنایا امام نے پھر یہی کہا ایک تھیلی اور آگئی اس نے کہا مولا میں نے ایک قصیدہ اور کہا ہے کہا وہ بھی سناو وہ بھی سنایا امام نے پھر یہی کہا وہ تھیلی پھیر آگئی تین تھیلیاں اس کو دی تیس ہزار درہم اگر مجھ جیسا کوئی شائر ہوتا تو مصرہ بہر میں ہوتا نہ ہوتا پوری رات سناتا لیکن یہ شاعر تھا معرفت امام کا شاعر تھا تین قصیدے اس نے کہتے تینوں قصیدے سنا دی آج کا زمانہ تو تھا نہیں کتنی آسانی سے مل جاتے ہیں امام وہ زمانہ پتہ نہیں کہاں سے سفر کر کے آیا تھا بیچارہ جب اس نے تینوں تھیلی لے لی تو کہتا مولا میں نے اس کے لیے نہیں کہا تھا میں نے صرف اس لیے کہا تھا کہ آپ کے لبوں پر مسکراہت آ جائے اس نے کہا مولا میں نے اس کے لیے نہیں کہا تھا میں نے صرف اس لیے کہا تھا کہ آپ راضی ہو جائیں آپ راضی ہو گئے میرے لیے بہت ہے تھیلی کو رکھا اور چلا گیا کاش یہ شعور ہمارے اندر پیدا ہو جائے کاش یہ مزاج ہمارا بن جائے کہ ہم لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں اپنے امام پر نظر کر کے پڑھیں سنیں جو بھی ہو سب ہمارا ایک سبحان اللہ کہنا بھی امام کے لیے ہونا چاہیے کبھی وقت ہوگا تو میں آپ کے سامنے ارز کروں گا اگر آپ مجھے خوش کرنے کے لیے کہیں شرک ہے پوری ذمہ داری سے ممبر سے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہو کسیوں خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہو شرک ہے خدا کو خوش کرنے کے لیے کہو نظر میں خدا رہے پروردگار یہ تیرے مولا کا ذاکر ہے لہذا کہہ رہا ہوں اپنی رشتہ داری میں نہیں کہہ رہا کہ خالیس عمل وہ ہے کہ جہاں تم ارادہ بھی نہ کرو کہ کسی کے لیے پہت سوائے خدا کے کسی بھی عمل میں وہ نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکاة ہو ازاداری ہو گوچھ بھی ہو ازاداری عبادت ہے معمولی مسئلہ نہیں ہے ازاداری عبادت ہے ہماری رسم نہیں ہے ازاداری عبادت ہے باپ کا طریقہ نہیں ہے ازاداری عبادت ہے خاندان کی رسومات پر سے نہیں ہے ازاداری معمولی مسئلہ نہیں ہے ازاداری ازاداری رسم و رواج کا نام نہیں ہے ہمارے یہاں اور تمہارے یہاں اور اس کے یہاں اس کے یہاں یہ سارے جملے ازاداری کے باہر ہیں ازاداری خدا کے لیے خسین کے لیے رسول کے لیے سیدہ کے لیے ایسے جملوں کو پہچانتی ہے میری ملز میرا نوحہ میری مزا میرا تازیہ میرا تابوت میرا امام بارگا میرا جلوس جب تک یہ میرا میرا رہے گا تب تک ازاداری خالص نہ ہوگی حسین کے ملز حسین کا ازا کھانا حسین کی انجم یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری وجہ سے ازا باقی ہے میرے یہاں یہ میرے وہاں وہ آپ کیا ہیں اور آپ کی حیثیت کتنی ہے خدا کے فرشتے کافی ہیں ازا کرنے کے لیے زمین کافی ہے ازا کرنے کے لیے آسمان کافی ہے ازا کرنے کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ کہے گا یا حسین جس دن وہ چاہے لیں گے ازاداری کی ضرورت ہم نہیں ہیں ازاداری کی ضرورت ہم نہیں ہیں ہماری ضرورت ازاداری اور جب تک ہم اس ازا سے باپستہ ہیں مٹ نہیں سکتے مٹانے والے تو مٹ جائیں گے مٹانے والے مٹ جائیں گے آج نہ عموی حکومتیں رہی نہ حکماء نہ ان کے حکمران آج نہ عباسی حکومتیں رہی نہ ان کے حکمران مگر ہم باقی ہیں کیوں سیدہ مقاومت سیدہ حسن نصر اللہ نے سچ کہا ہے کہ اگر ہم مٹنے والی قوم ہوتے تو کربلا میں مٹ گئے مٹ جائیں گے 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 موسیقی